تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے ایمج سے نہیں سوچنا تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کون کیا کہتا ہے کیا نہیں تمہیں یہ نہیں سوچنا تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا بس یہاں آ کر ہر بحث ختم ہر سوال ختم ہو جاتا ہے اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا اور تم پہ فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے قیامت میں ان دو جہانوں میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مسئلہ تھی جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے تو پھر سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے دعائیں تو تمہارے اور اللہ کا راز ہیں اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کے راز میں کبھی کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا شیطان کبھی بھی تمہاری دعاوں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہیں اور دل پر اللہ کابس ہے شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے دل تک نہیں اس لئے یقین رکھو کوئی اتفاق نہیں یہ اللہ کی رضا ہے لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے بہتر اور برے کا علم تو صرف اللہ کو ہے تو پھر دعا مانگنے میں ہر چھی کیا ہے اللہ سے مشورہ کر کے کبھی کوئی بھی خسارے میں نہیں رہا اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے ابھی تمہیں بھلے ایسے لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آ پڑتے ہو اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے لیکن تمہارا اللہ نہیں اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے تم اکثر سوچتے ہوگے کیا واقعی موجزوں کا کوئی وجود ہے ابھی تم جہاں بھی ہو وہاں اپنے ارد گرد دیکھو تمہیں ہر چہرے میں ہر چیز میں موجزہ نظر آئے گا جب سورج بادلوں میں چھپ جائے گا تب تمہیں اللہ اس چاند کی روشنی میں نظر آئے گا جو ساری کائنات کو پور نور کیے ہوگی جب ایمان کمزور پڑھنے لگے تو خود کو آئینے میں دیکھنا اور پھر سوچنا کی کیسے تم کچھ بھی نہ تھے اور اس نے ایک کن سے تمہیں کیا کچھ بنا دیا تمہارا اللہ وہ ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے تمہارا اللہ وہ ہے جس کی کوئی ابتداء نہیں لیکن ہر چیز کی ابتداء اسی سے ہے تمہارا اللہ وہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں لیکن وہ ہر چیز کا آخری مقام ہے وہ خود میں ہی اتنی حیرت انگیز ذات ہے کہ عقل والے بھی اگر اسے سمجھنے بیٹھیں تو پاگل ہو جائیں چاہے تم سہرہ کے بیچوں بیچ ہو یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں ہو جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی اللہ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا اس کی محبت کی روشنی وہاں بھی تم تک پہنچ جائے گی ہمارا اور اللہ کا رشتہ ایسا ہے کہ ہمیں بھلے کتنی ہی نراز کی کیوں نہ چل رہی ہو آخر میں ہم نے صلح کرنی ہی کرنی ہوتی ہے ہم اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائیں لیکن آخر میں ہم نے واپس اسی کے پاس آ جانا ہوتا ہے اور یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ایسا رشتہ ہے جس میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی آپ نے ساری عمر بھی گناہ کیے ہوں لیکن اگر آپ آخری سانس پہ توبہ کر لیں گے تو اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے آپ نے ساری عمر اللہ سے بچھر کر کیوں نہ گزاری ہو لیکن اگر عمر کے آخری حصے میں بھی آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو یہی آپ کے پاس ملے گا یہ تو ہم ہیں جو کبھی اس رشتے کو سمجھ ہی نہیں پائے کبھی اللہ سے دل سے محبت کر کے دیکھی ہی نہیں ورنہ اللہ سے بھی بہتر کوئی دوست ہو سکتا ہے کوئی ہے بھلا جو ہمارا اللہ جیسا رحیم ہو کوئی ہے بھلا جو ہمارے اللہ کی طرح درغزر کرنے والا ہو کوئی بھی تو نہیں جو ہماری بے رخی کے بعد بھی ہمیں پلٹ کر محبت دے لیکن اللہ نے دی ہے ہمیشہ دی ہے کوئی بھی تو نہیں جو اللہ سے بہتر محبت نبھانے والا ہو تم سے وہی محبت کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے تمہارے لئے بھی اور اپنے لئے بھی جو تمہیں برائی سے روکے اور جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا پھر بھلے تمہیں اس کے لئے اس شخص کو ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی لفظ نہ کوئی کہانی نہ کوئی التجا نہ کوئی شکوا بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں اتنی طرف ہوتے ہیں کہ اس طرف کے سامنے ہر دعا ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے اللہ کو یوں ہی پتہ چھل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے موجزوں کی ضرورت ہے کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے آنسوں سے بری شاید کوئی بھی نعمت نہیں آنسوں سے بری شاید کوئی بھی دعا نہیں صحیح کہتے ہیں انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پورکشش ہوتی ہیں اتنی پورکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے اللہ نے تھام لیا ہے جو کوئی سمجھ نہ سکے وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوں کا ہی تو ہوتا ہے اگر آنسوں نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس کر ہی نہ پاتے موسیقی 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 موسیقی